اس وقت کی بڑی خبر چھتیز گھڑ کے مہندر گھر زلے سے ایک دل دیلا دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں ایک بھالو ہنسک ہو گیا اور ایک شخص کو دبوچ لیا بھالو نے اس شخص کی گردن نوچ لی اور انتطا اس کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھالو پچھلے چار دنوں میں چار لوگوں کو مار چکا ہے چھتیز گھڑ سے ایک خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک شخص کو ایک بھالو نے دبوچ لیا اور پھر اس کی جان لے گی چھتیز گھڑ کیے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں آپ کو وچھلک کر سکتی ہیں کچھ ایسی تصویریں ہیں لیکن تین جنوری کا واقعہ ہے چھتیز گھڑ کے مہندر گھڑ زلے میں یہ گھٹنا گھٹی ہے ایک بھالو ہنسک ہو گیا ایک شخص کو دبوچ لیتا ہے اور بھالو نے اس شخص کی گردن نوچ لی اور اس کے آخرکار موت ہو گئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھالو پسلے چار دنوں میں چار لوگوں کو مار چکا ہے آپ کو یاد ہوگا دلی میں زل کے اندر کچھ ایسی ہی گھٹنا ایک شیر کے ساتھ ہوئی تھی لیکن یہاں پر چھتیز گھڑ میں اس بھالو کی اگھٹنا اس نے شخص کو حیران کر دیا ہے مہندر گھڑ کی ایک خبر ہے تین جنوری کی باقیہ ہے سنیل نام دے اس کو میں ساتھ ہے سنیل پوری خبر بتائیں نشانت یہ ملیندگر ڈسٹک اور سورج گھڑ ڈسٹک کا سرہدی علاقہ ہے پریم نگر ون پرچھتر یہاں پر اس بھالو میں کل چار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتا رہا ہے اس میں ایک ور ویباکت کا بیٹ گارڈ بھی شامل ہے اس کے علاوہ تین ہسکانی گرامیر بھی جو ہیں مارے گئے ہیں کل ملا کر یہ ہے کہ یہ بھالو جو ہے دن راپ یہاں پر گھوم رہا ہے اس کے بعد جو لوگ اس کی قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر یہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی اور بھاگتا ہے تو ان کو اٹیپ کر کے یہ اپنے دبوش لیتا ہے پچھلے چار دنوں میں لگاتار پریم نگر علاقے میں اس کی موجود کی رکھی گئی اور اندر تا ہے ایک گرامیر اس کی چپیٹ میں آ گیا اس بھالو نے موقع پر ہی اس کو کھا گیا بہت بری طرح سے ہم نہ کیا بہت لوگوں نے بچانے کی کوشش کی لیکن بھالو اتنا اکرامت ہے کہ لوگ اس سے قریب جانے سے ڈرنے لگیں اس پورے علاقے میں اب لوگ رجگہ کر رہے ہیں تاکہ کہیں بھالو کا شکار نہ بن جائیں لشانت اس پوری گھٹنا کی جانکاری ونواق تھی لیکن ونواق سمی رہتے حرکت میں نہیں آیا لہٰذا ایک کے بعد ایک چار لوگ اس بھالو کے شکار بن گئے لشانت شکریہ جان کا رکھلے آپ کا